نواز شریف نے سابق آرمی چیف سے آسیم باجوہ کے بارے میں کیا کہا تھا معروف صحافی کا بہت بڑا دعویٰ سامنے آ گیا معروف صحافی ڈاکٹر شاہد محصول کا کہنا بہت زیادہ پرانے انسان ہے سابق قدر جنرل مشرف نے اپنے کتاب میں بھی آسیم سلیم باجوہ کا ذکر کیا تھا وہ مشرف کے ایم ایس تھے جنرل کیانی کے دور میں آسیم سلیم باجوہ دو ذمہ داریاں نبا رہے تھے وہ وانہ آپریشن میں بہت زیادہ متحرک تھے اور بطور پرگیٹ ٹرپل ون کی کمانڈ بھی کرتے تھے اور کیانی صاحب کے دور میں ہی وہ میجر جنرل پرموٹ ہوئے اور اسی دور میں وہ ڈی جی آئی ایس بی آر بھی بن گئے پھر جنرل راہیل شریف کا دور آیا تو یہ لیٹنینٹ جنرل پرموٹ ہوئے وہ سی پیک آثارٹک کے چیئرمن بھی بنے ڈاکٹر شاہد مسعود نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف آسیم سلیم باجوہ کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے ایک بار جنرل راہیل شریف سے کہا تھا کہ آسیم باجوہ کو ذرا سائٹ پر کریں مجھے نہیں معلوم کہ نواز شریف آسیم باجوہ کو کیوں نہیں پسند کرتے تھے تاہم کچھ وجوہات ہیں جن کے بنا پر وہ انہیں پسند نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ میرا پرویز رشید پیچھے رہ جاتا ہے اور یہ شخص آگے نکل جاتا ہے اس حوالے سے بقاعدہ نواز شریف نے بات کی تھی خیال رہے کہ گزشتہ روز سابق ڈی جی آئی ایس پی آر آسیم سلیم باجوہ کو وزیراعظم کا ماون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات تائینات کیا گیا آسیم سلیم باجوہ جون دو ہزار بارہ سے دسمبر دو ہزار سولہ تک ڈی جی آئی ایس پی آر رہے کابینہ ڈیویین سے جاری نوٹفیکشن کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوہ کو ماون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات تائینات کر دیا ہے دوسرے نوٹفیکشن میں وزیراعظم عمران خان نے ڈاکٹر فردوس آشک آوان کو ماون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات کی عہدے سے فوری طور پر ہٹا دیا جبکہ شپلی فراز کو وزیر اطلاعات و نشریات بھی تائینات کر دیا گیا ہے